ملک بھر کی طرح رنالہ خورت میں بھی آٹے کے بہران کو بے نکاب کر دیا گیا آٹے کا کوئی بہران نہیں اختلی جگہ پر انتظائمیوں کی طرف سے آٹے کے سٹال لگائے گئے جہاں پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو پچاس روپے میں دستیاب ہے اسیسنٹ کمیشنر کدسیہ ناز کی حدایت پر پریس پرام رنالہ خورت کے باہر آٹے کی فرامی کے سٹال پر ویڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل رنالہ خورت اور اس کے گردنوا میں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے وزید تفسیرات جانتے ہیں سجاد حسین بودلہ سے جی سجاد اگہہ کیجئے گا جی بلکل رنالہ خورت میں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے بیس کلو کا تھیلہ آٹھ سو پانچ روپے میں ہر وقت دستیاب ہے ان خیالات کا اظہار اسیسنٹ فورڈ کنٹرولر رو تصور نے اسیسنٹ کمیشنر کدسیہ ناز کی حدایت پر اتحاد پریس کلپ لیپالپور کے باہر آٹے کی فرامی کے سٹال پر میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل رنالہ خورت اور اس کے گردنوا میں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے اور نہ ہی مہنگے داموں آٹا فرکت ہو رہا ہے اس موقع پر فرور مل اسوسییشن کے نمائندہ نے گفت کو کرتے ہوئے کہا رنالہ خود بلکہ جسٹ اکڑا میں آٹے کا کوئی بہران نہیں اور حکومت کے خلاف منفی پروفاغنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ سرسر غلط ہے رنالہ خود کی گردنوا میں اسی طرح کوئی آٹے کا بہران یا قیلت نہیں ہے رنالہ شہر میں آٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی گورنمنٹ کی دائیت کے مطابق بیچ کلو کا تھیلہ آٹھ سو پانچ روپے میں سیل کیا جا رہا ہے پوری شہر میں پوائنٹس بھی ملائی ہوئے ہیں اور یہاں بھی ہر کسٹمر کو آٹھ سو پانچ روپے میں بیچ کلو والا تھیلہ مجھے کے جا رہے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین بودلا سیٹی فائن نیوز دیپال پر